اسلام علیکم میں ڈاکٹر ازمہ جاوید ہومیوپیتک کیور سے آپ سے مخاطب ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو میڈیسن ڈسکس کریں گے وہ ہے بیسی لینیم تو چلیں پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دوہ پھپڑوں کے مواس سے تیار کی جاتی ہے یہ چونکہ نو سوٹ ہے یہ دوہ جرسیمی مادے سے تیار ہوتی ہے اس لئے اس کو ہمیشہ ہائی پوٹنسی میں یوز کرانی چاہیے یہ میڈیسن لنگس ٹی بی میں اس دوہ کا استعمال نہائے شاندار ہوتا ہے اس دوہ کی یوزز سے بلغم کی مقدار میں کمی آتی ہے لنگس میں ائر ببز جو بن جاتے ہیں اس کو بھی وہ ٹھیک کرتی ہے اس کے دوسرے سمٹمز میں برونکائٹس میں بلغم کا آنا بلغم کی وجہ سے خانسی کا دورہ شدید پڑنا ایسا محسوس ہونا جیسے ابھی دم نکل جائے گا سانس کی نادیوں میں کف اور پس آ جانا اور خانسی آنے سے بھی بہت کم مقدار میں بلغم نکلتا ہے اس کا بلغم مختلف قسم کے جرسیم کا مجموعہ ہوتا ہے یہ علامت بیسی لینیم کی پوائنٹ ہے بیسی لینیم بالخصوص ان بوڑھے بزرگوں کی بیماری میں مفید ہے جنہیں نزلہ زکام کی پرانی شکایت ہو جن کے لنگس میں بلڈ سرکولیشن ویک ہو اور رات کو دم گھٹنے والے دورے بار بار پڑتے ہوں اس کے ساتھ سخت خانسی دم گھٹنے والا نزلہ زکام دماغ کے پردوں پر ٹی بی کا ورم ہو اسکن ڈیزیس میں بھی بیسی لینیم کا ورک بہت اچھا ریزلٹ دیتا ہے داد ہو جائیں پلکو کا ایکزیما ہو آئی لٹ کے اوپر دانے یا وائٹ فنگس ہو جائے جلد پہ بارک بارک چھلکے اتریں گردن کے غدود کا ورم ہو فنگل انفیکشن ہو یا رنگ وام ہو خجلی ہو اسکین کالی ہو گئی ہو یا ریڈ ہو گئی ہو انڈر آرم انڈر لیک میں انفیکشن ہو جائے جس میں خجلی بہت زیادہ ہو بیسی لینیم ایسی سوریسس کنڈیشن کو بہت اچھے سے ٹھیک کرتی ہے رنگ وام فنگل انفیکشن ایکزیما میں بھی بہت ایفیکٹیو ورک کرتی ہے اس کے مریض کو کھلی ہوا میں صبح کے وقت آرام ملتا ہے اور رات کو شدت میں اضافہ ہوتا ہے اب آتے ہیں اس کے ڈوز کی طرف بیسی لینیم کو تھرٹی پوٹنسل سے کم نہیں دینا چاہیے اور بار بار نہ دیں ہفتے میں ایک خوراک دینا ہی کافی ہوتا ہے ایک ڈوز دے کر اس کے ایکشن کا انتظار کریں یہ دوہ بہت جلد اثر دکھاتی ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی میڈیسن بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی تو اگر آپ میری مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار دیجئے جزاک اللہ موسیقی